امریکہ اور اسرائیل کا جو گتھ جوڑ ہے نا وہ پاکستان میں سازش کرتا ہے سب سے زیادہ سازش کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے انہیں پوری دنیا میں صرف پاکستان نظر آتا ہے سازش کے لیے ابھی ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ابھی آپ نے بولا کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے کشمیر کا فیصلہ جو ہے نا وہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی اگر نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ کشمیریوں کی حقے رہے دیکھیں جی میں صاف سی بات کروں گا کشمیر والے کچھ کشمیر والے خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے انڈیا کے جو کشمیر ہے لیٹیننٹ گورنر کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ پہلے پاکستان میں روٹی کپڑا مکان تو پورا کر لیں پھر یہ بات کرنا تو ایسی سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں بلکل صحیح سٹیٹمنٹ ہے اب تک جو ہمارا یہ کشمیر بچا ہوا یہ پاک فوج کی وجہ سہی بچا ہوا ہے ہم اگر ہم پولیٹیکل ہی جائیں گے تو ہمارے یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں نا یہ اگر آج چاہیں نا اگر فوج کا عمل دخل نہ ہو تو یہ کشمیر کو ہاتھوں ہاتھ بیچنے یہ پاکستان کو بیچ گیا تو کشمیر تو پھر کشمیر ہے اگر وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تو اگر آپ نے بولا کہ بھئی امریکا ڈریکٹ پاکستان میں آکے کچھ نہیں کر سکتا اسامہ بن لادن کو اٹھانے تو وہ ڈریکٹ آگے تھے یعنی کہ پوری دنیا میں ایمیج گیا ہے اس اسامہ بن لادن کی وجہ سے کہ پاکستان میں ایک انڈر نیشنل تیریری یہ ساری اندر کی باتیں ہیں نہیں تو باہر بھی آنی چاہیے باہر نہیں آسکتی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو کیوں نہیں بیجا آپ نے بولا نا انڈیا کے ثروہ کرتا ہے تو انڈیا کو سامہ بن لادن اٹھانے کے لیے بے دیتے ہیں بلاول بوٹے نے بھی جونسا نا اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگے اور جی ٹوینٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے سلمان خان شارو خان کو آپ مسلمان کہتے ہیں مسلمان دیکھیں نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے دل سے بھی ہونا چاہیے اور دماغ سے بھی ہونا چاہیے نیت سے بھی ہونا چاہیے اور روح مسلمان ہوتی ہے روح مسلمان ہوتی ہے لیکن یہ ہم اب کیسے کسی کی روح نکال کے تو نہیں اگر کوئی مسلمان ہوت کو کہتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا چاہیے دیکھیں جی بات یہ کہ بلاول صاحب انڈیا گئے انڈیا جا کے کون سا تیر مار کے آگئے ہیں پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان جو انسان کی بیسک ضروریات ہیں کیا وہ پوری ہو رہی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ پوری ہو رہی ہے روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ اب صرف اپر کلاس کے پاس رہ گئے جو میڈل کلاس ہے وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے اور لور کلاس تو آپ کو پہلے ہی بتا ہے کہ وہ پس گیا ہے اب ٹاپک یہ ہے جس پر ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں بلاول بٹو صاحب کشمیر میں کے ہیں وہ ان کا جانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جس کو اپوز کرنے کے لیے وہ کشمیر گئے اور وہاں پہ ریلی نکال لی انڈیا کی جو جمو اینڈ کشمیر کا جو ایریا ہے وہاں کے لیفٹین اینڈ گورنر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کو دیکھیں اپنے گھر کے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان جو بیسک نیڈز ہیں وہ تو پوری کر لیں پھر ان ایشوز کے اوپر بات کرنا تو کیا ان کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں جی ان کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے وہ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جی آپ پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھیں بیسکلی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بٹو نے دیا تھا بٹو کو مرے آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی سندھ میں جئے بٹو اور بٹو زندہ ہے اور جب تک یہ بٹو زندہ رہے گا میرا نہیں خیال کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان یہ عوام کو دے پائیں گے آپ سندھ کا حال دیکھ لیں بٹو آج بھی زندہ ہے بٹو جی جب تک یہ لوگ برسر اقتدار رہیں گے تو بٹو کو زندہ ہی رکھیں گے اور جب تک بٹو زندہ رہے گا عوام مر جائے گی بلاول بٹو صاحب انہی کے مطلب آگے نسل سے ہیں نانا تھے بلاول بٹو صاحب کے تو کیا آپ کو لگتا ہے 70 سال سے ہم نے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگا کے ریلیاں نکال کے کشمیر دے کی چھٹی منا کے جو ان سے پاکستان کا نقصان کی ہے پریکٹیکلی کشمیریوں کو ہم نے کوئی فائدہ ہے سچ نہیں دیا کشمیریوں کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ملا کشمیریوں کو میرا نہیں خیال کہ اگر ہم کشمیر دے منانے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں 75 سال سے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی اگر نہیں ہوا تو میرا نہیں خیال کہ کشمیریوں کی حقے رہے دیکھیں جی میں صاف سی بات کروں گا کشمیر والے کچھ کشمیر والے خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے بارال پاکستان سائٹ کشمیر والوں کی اب بات کریں انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں جو اسٹم پاکستان میں کنڈیشن چال رہی ہے اگر انہیں آفر ملے بھی تو کیا وہ آنا چاہیں گے یہاں پر جہاں پر ایک سائٹ پر ہونے پٹرول مل رہا ہے نائنٹی روپیز لیٹر ایک سائٹ پر ملیہ گا تقریبا دو سو سٹر دو سو اسی روپے لیٹر وہ آنا چاہیں گے ایک سائٹ پر آٹا ہونے دس روپے کلو پندر آر پے کلو 20 روپے کلو مل رہا ہے اور دوسری سائٹ پر انہیں ملے گا تقریبا ڈیڑھ صور پے کہ جی کون چاہے گا کہ تیس سو روے کلو پیاز چھوڑ کے تو آپ تین سو روے کلو پیاز لیں ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال باقی ہے جو بلاول بٹو جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں نے نہ ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ہم بلاول بٹو کا صرف نام نہیں لیتے ہمارے پرائنیر سر لے لیں ہمارے ایون عمران حان صاحب کی بات کر لیں یہ اگر نعرہ لگاتے ہیں کشمیر کا اگر جذباتی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستانی پبلک کی سوچ کے مطابق دیتے ہیں کہ بھئی انہیں پتہ ہے کہ انہیں نعرہ نورہ لگا کہ جذباتی سٹیٹمنٹ دے کہ پاکستان زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کے ترخوا دیں گے ڈیولپمنٹ کی کوئی بات ہو نہ ہو یہ پوچھیں گے ہی نہیں ووٹ لے لیں گے دیکھیں میری باہ سنیں بات ہوئی آتی ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے نا میں اب آپ سے کیا ڈسکس کروں کشمیر کی بات جو ہے نا جس سطح پہ یہ لوگ کرتے ہیں نا جا کے میرا نہیں خیال کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر پائیں گے اور یہ جو کشمیر کے نام کا جو ووٹ یا کشمیر کے نام کے جو نعرے لگا رہے ہیں یہ سب کوکلیں ہیں کشمیر پہ جو ہے نا بات یہ ہے کہ عوام تک تو کوئی بات کشمیر کے خاص اور پر اگر ہم کشمیر کو دیکھنا تو عوام تک کوئی جو ہے نا کشمیر کے اوپر بات عوام تک ٹھیک طرح سے پہنچتی نہیں ہے اب بڑے سطح پہ بڑے لیول پہ کیا سودے بازی چلتی ہے کیا ڈیل ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ جو ہے نا کسی ادارے کا تو ہم نام نہیں لیں گے ہمارے اداروں نے ہماری پاک فوج نے کشمیر کے لیے بہت سی جانے جو ہیں وہ قربان بھی کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہمارا یہ کشمیر بچا ہوا یہ پاک فوج کی وجہ سے ہی بچا ہوا ہے ہم اگر ہم پولٹیکل ہی جائیں گے تو ہمارے جو جتنے بھی حکمران ہیں یہ اگر آج چاہیں اگر فوج کا عمل دخل نہ ہو تو یہ کشمیر کو ہاتھوں ہاتھ بیچ لیں یہ پاکستان کو بیچ گئے ہیں تو کشمیر تو پھر کشمیر ہے پاکستان کو بیچ رہے ہیں یہ ایک قسم کا آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان کو یہ بیچنے کے لیے ریڈی ہیں بلکل بیچ رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ زرداری کی پرانی تقریر اٹھا لیں تو وہ یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے بنگلہ دیش بنا پاکستان ڈوٹا ہم اسی طرح سے سندھ کو بھی توڑنیں گے پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں یہ ان کے مو سے کبھی آپ پاکستان کے جوڑنے کی باتیں آپ کسی بھی حکمران کے مو سے آپ نہیں سنیں گے ایسا کیا کیا جائے دیکھیں میں اپنے طور پر ایفرٹ کر رہا ہوں تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یونٹی آئے پاکستان کے لوگوں کو جو ریالیٹی ہے اس کا پتا چلے صرف نارے جذباتی باتیں جذباتی سٹیٹمنٹ سے آگے نکل کے پریکٹیکلی کچھ کریں یہ سوچ پاکستان کی پبلک میں پاکستان کی یوت میں پاکستان کے پالٹیشنز میں آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہم یہ پاس ایسا ہی چلتے رہے ہیں یہ ایسا ہی چلے گا پاکستان میں میرے خیال سے یونٹی اب بہت مشکل ہے آپ یہ دیکھیں امید اچھے کی ہونی چاہیے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہتے ہیں کہ جیسے جیسی عوام ویسے حکمران اب عوام آپس میں متحد نہیں ہے تو حکمران کیسے ہوں گے ہم عوام کو چاہیے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں اور جو حق سچ کے لیے کھڑا ہے حق سچ کے لیے لڑا ہے پاکستان کے لیے لڑا ہے ہم اس کا ساتھ دیں نہ کہ ہم جو ہے وہ بیرونی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سازشے کرتی ہیں اور ہم اس سازش کا حصہ مان جاتے ہیں کون سی بیرونی طاقتیں ہیں ملہب ہم میں بھی بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ جو باہر جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ باہر سے بیرونی طاقتیں ہیں سازش ہو رہی ہے یہ کون پاکستان دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو گتھ جوڑ ہے نا وہ پاکستان میں سازش کرتا ہے سب سے زیادہ سازش سازش کر رہا وہ اسرائیل کر رہا ہے انہیں پوری دنیا میں صرف پاکستان نظر آتا ہے سازش کے لیے پاکستان اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز ہے اس ملک کو ان نعمتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفیز تو نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم ہم لوگ کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ اگر اپنی ان نعمتوں کو یہ جتنی بھی مادنی آتا ہے یہاں سونا یہاں پہ ہے آئیل یہاں پہ ہے اور بہت کچھ ہے یہاں پہ جو اگر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اگر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن بات یہ کہ آئی ایم ایف سے ہم نے اتنا کرزہ لے لیا ہے اور کرزہ سارے یہ حکمران کھاتے ہیں آئی ایم ایف ہم انہی کے کہنے پر چال رہے ہیں لاز میں مجھے یہ بتا دیں جیسی سریٹمنٹ بلاول بوٹو صاحب نے دی یا ریلیاں وغیرہ نکالتے ہیں اس سے انڈیا کو کوئی فرق پڑتا ہے الٹا انڈیا کے لوگ کیا ہسیں گے نہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی بات یہ کہ بلاول صاحب انڈیا گئے انڈیا جا کے کون سا تیر مار کے آگے ہیں جب انڈیا جا کے کوئی تیر مار کے نہیں آئے الٹا زلیل ہو کے آئے ہیں میں یہ لفظ یوز کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے نا سمجھ نہیں رہے سمجھ نہیں رہے اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اپنے ملک کو تو سمبالو یہ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن آپ کا انڈیا ہے اور انڈیا اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ متحد ہو جائے متحد ہو کے ایک پیج پہ آ کے پہلے اپنے دشمن کو جواب دیں اندرونی لڑائیاں چلتی رہیں گی لیکن یہ دشمنوں کی باتوں دشمنوں کو تو تک جا نہیں رہے لیکن یہ اپنی اندرونی لڑائیوں میں اتنے مگن یہ ایک بات سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں بھی ایک منٹ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ سازش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ابھی آپ نے بولا کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ انڈیا ہے دیکھیں میری بات سنیں دشمن جو ہوتا ہے نا دشمن آپ کے خلاف ایک ہو جاتا ہے تو جب دشمن یہاں سازش کرے گا تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیریکٹ آ کے یہاں سازش کرے گا یا اسرائیل ڈیریکٹ آ کے سازش ہمیشہ ہمسائے کی طرف سے ہوتی ہے آپ بھی دیکھ لیں آپ کی کوئی انڈیا والے اس کا مطلب جو سٹانس رکھتے ہیں کہ سازش جو ہمسائے اگر وہ بھی یہی سٹانس رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمسائے کی طرف سے ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کچھ نہیں ہو رہا جو سازش ہو رہی ہے مسلمان کنٹری ہے پاکستان جو سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے آپ مجھے یہ پتائیں کہ انڈیا میں کون اپنی فوج کے ساتھ لڑتا ہے یا انڈیا میں فوج جو ہے وہ صرف نوکری کاری ہے کاروبار نہیں کاری ٹھیک ہے ہماری فوج کاروبار بھی کر رہی ہے لیکن ہم اس چیز پہ نہیں جاتے ابھی ہم بات یہ کریں گے کیونکہ دیکھیں آسکل تو سیتی سی بات ہم جائیں گے نہیں اس چیز پہ بات یہ ہے بات یہ کہ اٹھا لیا جاتا ہے یا دیکھیں جی میں میں بال بچے دار آدمی ہوں میں نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا تو میرا نہیں خیال کہ میں اپنی فوج سے پیار کرتا ہوں پاکستانی فوج سے پیار کرتا ہے جہاں اگر کچھ غلط ہو تو اگر آپ کو لگے غلط ہو رہا تو بولنا چاہیے بلکل غلط بات یہ ہے کہ اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے ان کی اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے ان کی میرے خیال سے ہونی چاہیے باقی وہ بزنس کریں جو مرسی کریں یہ ان کا بنیادی حق ہے لیکن اکاؤنٹی بیلٹی ان چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ جو اسرائیل یا امریکہ سازش کرتا ہے وہ انڈیا کے تھرو ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اگر انڈیا یہ ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہو ہمارے خلاف نقصان پنچانے میں مصروف ہو وہ دنیا کی پانچویں بڑی اکاؤنمی کیسے بنجھے وہ جی ٹونٹی کا جون سے پریزیدنسی اس کے پاس ہے اگر اس کے علاوہ بات کریں دنیا کے ایسیوں کی بات کریں اس وقت سپر پاور بے شک اللہ کی ذات ہے لیکن سپر پاور امریکہ ہے امریکہ چاہے پاکستان کو کسی کے خلاف استعمال کرے تو پاکستان کی اکاؤنمی بھی اچھی ہو جائے گی اگر وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تو اوویس نہیں انڈیا کی اکاؤنمی اچھی کرے گا نا وہ امریکہ تو کہے گا بھئی ہم آپ کو امریکہ ڈریکٹ پاکستان میں آکے کچھ نہیں کر سکتا اسامہ بن لادن کو اٹھانے تو وہ ڈریکٹ آگے تھے یعنی کہ پوری دنیا میں ایمیج گیا ہے اس اسامہ بن لادن کی وجہ سے باہر بھی آنی چاہیے باہر نہیں آ سکتی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو کیوں نہیں بھیجا آپ نے بولا نا انڈیا کے ثروہ کرتا ہے تو انڈیا کو سامہ بن لادن اٹھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں انڈیا دیکھیں ڈریکٹ تو ہمارے گھر آ نہیں سکتا انڈیا آتا ہے تو الحمدللہ انڈیا کا جہاد آیا تھا ہم نے مار گر آیا ٹھیک ہے ٹیز فنٹیسٹک جو ایک سینٹینس ہے وہ وہیں سے نکلا ہوئے انڈیا ڈریکٹ لی ہم پہ حملہ آور اس طرح سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں جو ہیں یہ ساری سادسی ہوتی ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ہمارے اندر کے بھی ہیں جو ان لوگوں سے ملے ہوتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں اور اگر اسامہ بن لادن کو یہاں سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے لیے کچھ اندر کے لوگ بھی شامل تھے اور یہ آپ کو بھی پتا ہے اندر کے لوگ ہی مخبر ہیں اور اندر کے لوگ ہی مخبری کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لاس میں بس یہ بتا دیں بہتری کیسے آ سکتی ہے اور یہ انڈیا انڈیا اسرائیل اسرائیل امریکہ امریکہ یہ بات ختم کر کے ہم پاکستان 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 کب کہیں گے یہ کب مانیں گے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے میں آپ ساری عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار پلیز اپنے ملک سے پیار کریں اپنے ملک کے لیے ایک ہو جائیں متعد ہو جائیں اور جو بھی یہاں پہ حکمران آتا ہے نا خدارہ اس حکمران کو اس بندے کو سیلیکٹ کریں جو آپ کو لگے کہ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہے دیفینیٹلی بہت سے لوگ انڈیا بلکل آپ کو بھی سنسیر ہونا چاہیے اگر آپ لوگ سنسیر ہوں گے تو بھی اس لیے آپ کا جو حکمران ہوگا وہ بھی سنسیر ہوگا بہت سے لوگ زیادہ زیادہ لوگ کہلیں انڈیا کی طرف سے بھی آپ کو آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہوگا ایسے پاکستانی ایسے نیبر کنٹری ایسے نیبر میں انڈیا کو یہی پیغام دوں گا آپ پاکستانیوں کو اتنا کمزور نہ سمجھنا الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں نا ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر جو ایک جذبہ ہے نا اپنے ملک سے ملک کے لیے وہ جذبہ آج بھی اس طرح ہی ہے جیسے انیس سو پینسٹھ میں تھا نائنٹین سیونٹی وان نائنٹین سیونٹی وان میں بھی تھا ٹھیک ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک پہ کیسے قربان کرنا ہے اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان وہاں پہ بھی اس سے زیادہ ہیں مسلمان انڈیا میں بھی اس سے زیادہ ہیں میں ملکہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے مسلمان کہتے ہیں آپ مسلمان دیکھیں نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے دل سے بھی ہونا چاہیے اور دماغ سے بھی ہونا چاہیے نیت سے بھی ہونا چاہیے روح مسلمان ہوتی ہے روح مسلمان ہوتی ہے لیکن یہ ہم آپ کیسے کسی کی روح نکال کے تو نہیں اگر کوئی مسلمان ہوت کو کہتا ہے تو ہمیں اسے مسلمان ماننا چاہیے اب ہم روح نکال کے نہیں کہہ سکتے پھر اچھا لگا بات کر کے جو آپ کی اوپینین تھی وہ لوگوں تک پہنچائی ہمیں یہ چاہیے میرے خیال سے کہ بہتری کی بات کریں آئیے مزید کی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام شیر علی برد کیا کرتے ہیں میں بیسیکلی پروپٹی کا کام کرتا ہوں تو پروپٹی کا کام کرتے ہیں میرا سوال جو ٹاپک ہے اس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے بیسیک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسیک نیٹز ہیں ہر ایک انسان کی کیا یہ پوری اور ہی ہیں پاکستانیوں کی اس ٹائم جونسانہ لات کریٹی کر لیں لیکن انشاءاللہ دلہ جیسے کمال وفاقی کمال لگی یہ میہ شباشی صاحب کی تو وہ دن رات افرڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ دلہ پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ریلیف دیں گے اپن مارکٹ میں تین سو پلس کا ہو گیا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے بلاول بوٹو صاحب کشمیر کے ویزرٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ریلی نکال لیا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو اپوز کیا ہے بلکل بلکل اس نے بلاول بوٹو نے بھی جونسانہ اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگئے اور جی ٹوینٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی بائیک آٹ کر دیا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرتا چلوں کہ سارے تمام جو اوائی سی ممالک ہیں اسلامی ممالک انہوں نے بائیک آٹ کیا امان بھی گیا ہے یو ای بھی گیا ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جو گئے ہیں لیکن لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کا جو مین دوست ہے وہ چائنہ جس نے چائنہ نے اگر بائیک آٹ کر دیا تو ہم بھی چائنہ کے ساتھ ہیں چائنہ چائنہ دیکھیں نہ وہ امریکہ کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ وہ بھارت کے لیے کھڑا ہوا ہے چائنہ اپنی پاکستانی وام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چائنہ نے کشمیریوں کے وام کا جو تفہود ہے وہ اس کا بالکل انہوں نے برپور قسم کا یعنی کہ جو بھارت کو رد عمل دیا وہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے اپوز کیا اس سے نقصان کیا ہوا جی ٹونٹی کی میٹنگ تو پوری ہو گئی سوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کافی زیادہ کام کیا گیا اس کے علاوہ کئی کنٹریز نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں انڈیا سیڈ کشمیر میں جا کے موویز بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا کیا نام شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا الٹا ٹائم نہیں ویسٹ ہو اب چتر سال سے جو نعرہ جو ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور ادھر سے جواب ہی آیا ہے کہ آپ پہلے اپنے بیسیک نیڈز روٹی کپڑا مکان تو اپنے لوگوں کو دے دو اپنے لوگوں کو فیڈ تو کر لو پہلے انڈیا سائیڈ سے یہ ریسپانس آیا دیکھیں انڈیا جونس ہے وہ مارا پاکستان کا دشمن ملک ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان پہ پہلے وہ پائلٹ گرائے اپنا اور اس نے پاکستان کو بے حد یعنی کہ جونس ہے نا نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں اللہ پاکستان اوپر بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ روٹی کپڑا مکان کیا یہ عوام آپ کو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں خوشحال نظر آئے گی جیسے دوزار تیرہ دوزار ٹارہ میں تھا انشاءاللہ دوزار چوبیس میں اور دوزار پچیس میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے گورنمنٹ کون سے ایسے کام کر رہی ہے کہ آپ یہ اتنی گرنٹی سے اتنی شورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں رلیف ملے گا روٹی کپڑا مکان کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہوئے میں شورٹی نہیں دیتا یہ اللہ پاکستان دیکھیں میہ شباشی دن رات جونسہ کام کر رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں عوام بھی دیکھ رہی ہے جس طرح ان کو ملک ملا ہے ملک عمران خان نے دوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ کے سامنے عمران خان کسی جنڈے پر آیا اور کسی جنڈے پر وہ کام کر لیکن میہ شباشی میہ نواشی صاحب جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دالہ یہ